انمان ہے کہ یوکرین میں روس اب تک ایک ہزار سے زیادہ مسائلیں داکھ چکا ہے اور اب ہائپر سانک مسائل سے یوکرین کو نشانہ بنا کر یوکرین کے رشبتی زلنسکی کے ڈر کو سچ صدھ کر دیا ہے اس میں جو یوکرین کے ہوائی سیما کو نو فلائی زون گھوشت کی جانے کی بانگ لگاتار کر رہے ہیں لیکن امریکہ اور نیٹو اس کے لیے بالکل تیار نہیں لیکن اب پتن نے یوکرین کیا الگاو بادی کشتر ڈون باس کو نو فلائی زون گھوشت کر کے نیٹو کو ایک اور نیا چیلنج دے دیا ہے روس ہائپر سانک مسائلوں سے یوکرین کو سوپر سانک رفتار سے نقشے سے مٹانا چاہتا ہے جس تیزی سے روس کی ائر فورس یوکرین کے شہروں میں بمباری کر رہی ہے اسے دیکھ کر تو کم سے کم یہی لگتا ہے ویسے دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے گھاتک سیناؤں میں شامل روس کی سینہ نے ابھی تک اپنا گھاتک موڈ آن نہیں کیا تو دونوں طرف سے سیلینز کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے ایسے ہتھیار یوز ہو رہے ہیں جو پریسائز نہیں ہیں اور میں ایک خبر آپ کو اور دے دوں جو کہ لگ بگ اپرتیت ہوتی ہے یوکرینیان میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ روس کا سٹاک ہے پریسائز کروز میزائلز کا جو بالکل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں دائم بائے نہیں چاہتی ہیں وہ سٹاک بائیس دن کی لڑائی میں لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور یہی کارن ہے کہ اب ہم نے دیکھا ہے روس ہائپر سونک میزائلز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ان کا پیلوڈ کروز میزائلز جیسا ہی ہے صرف میزائل کی گتی زیادہ ہے اتنا ہی فرق ہے اور اس سے زیادہ فرق نہیں ہے یہ کوئی تھرمو بیرک ویپنز نہیں ہے یہ نورمل کنونشنل وار ہیڈ کیری کرتی ہیں صرف ان کی جو گتی ہے سپیڈ ہے وہ نورمل کروز میزائلز سے بہت زیادہ ہے حملے جس رڑنیتی سے کیے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یوکرین کو روس ایک جھٹکے میں نہیں دھیرے دھیرے مار رہا ہے روس نے چوبیس دن تک جنگ کو کھینچ دیا ہے اس میں یوکرین کی ہمت سے زیادہ روس کی دیعہ نظر آئی ہے روس دنیا کی مہا شکتی ہے اور یوکرین تو فرمانو شکتی بھی نہیں اور روس دنیا پر کس قدر حاوی ہے اس کا پتہ سمیہ سمیہ پر چلتا رہتا ہے یہ تب دیکھتا ہے جب یوکرین پوری دنیا کے آگے روس کی ہماکت اور اپنی بیبسی بتاتا ہے لیکن امریکہ اور نیٹو دیش کچھ نہیں کر پاتے ایک بڑا اداہرن نو فلائی زون کا بھی ہے کیا ہم زیادہ مانگ رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے یوکرین پر نو فلائی زون بنایا جائے کیا ایسی امید کرنا زیادہ ہے مانوتا کے لیے نو فلائی زون چاہنا تاکہ روس ہمارے شہروں کو آتنکت نہ کر سکے یوکرین دنیا بھر کے دیشوں کے آگے یوکرین کی ایر سپیس کو نو فلائی زون گوشت کرنے کی مانگ کر رہا ہے لیکن کوئی بھی دیش ایسا کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا امریکہ اور باقی نیٹو دیش یوکرین کو ہتھیار اور سازو سامان دے رہے ہیں لیکن یوکرین کو نو فلائی زون بنانے کی اپیل انسونی کر رہے ہیں امریکہ نے آج پھر کہہ دیا ہے یوکرین میں ہو رہے خون خرابے میں امریکہ شامل نہیں ہوگا نہ ہی یوکرین کی آسمان کو نو فلائی زون گوشت کرے گا ایسا کرنے سے روس اور امریکہ کے بیچ سنگھر شڑ سکتا ہے اور ایسا کوئی نہیں چاہتا دراصل جیلنسکی کو امید ہے کہ نو فلائی زون گوشت ہونے پر روس کے ہوائی حملے کم ہوگی لیکن روس نے دنیا کو ایسا نہ کرنے کی چھتاونی پہلے ہی دی تھی روس نے ساف کر دیا کہ یوکرین کی ہوائی سیما میں آنے والا کوئی بھی دوسرے دیش کا ویمان روس کا دشمن مانا جائے گا جیلنسکی کی اپیل پر بھلے ہی نیٹو اور امریکہ یوکرین کو نو فلائی زون گوشت نہ کر پائے ہوں لیکن روس نے یوکرین کے ڈون باس کو نو فلائی زون گوشت کر دیا ہے یعنی پوری دنیا کے لیے اب ڈون باس کا ائر سپیس استعمال کرنے کی منعی ہے روس یوکرین پر بھیشن حملے کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کارگو جو پشمی دیشوں کی اور سے یوکرین پہنچے گا اسے ملیٹری کارگو سمجھ کر اڑا دیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ روس یوکرین کے کسی بھی مددگار کو بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے یا یہ وجہ ہے کہ یوکرین اور اس کے ساتھی دیش بلادی میر پوتین کو وار کرمینل یعنی یدھ اپراد ہی بتا رہے ہیں حالانکہ اب روس نے یوکرین کو وار کرائم کا دوشی بتایا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نے دونیٹس کی ریزن میں ایک رہائشی علاقے میں ٹوچکا یو مسائل سے حملہ کیا جس میں بیس لوگ مارے گئے یہ دعویٰ ایسے سمجھ میں آیا ہے جب دنیا کے کئی دیش ماریو پول میں تھییٹر پر کیے گئے حملے میں ہوئی موتوں پر روس کو وار کرائم کا دوشی بتا رہے ہیں امریکہ کے راشترپاتی جو بائیڈن نے بھی حال ہی میں پوتین کو وار کرمینل کہا تھا جس پر روس نے اپتیجت آئی امریکی راشترپاتی جو بائیڈن کا روسی راشترپاتی امریکہ روس پر ید حاوی ہونے کا آروپ لگا رہا ہے تو روس بھی امریکہ پر گمبھیر آروپ لگا رہا ہے روس نے آروپ لگایا ہے کہ امریکہ نے یوکرین سمیت کئی دیشوں میں جیوک ہتھیاروں کے لیے لیب بنائی ہوئی ہے جس طرح سے امریکہ اور نیٹو دیشوں نے جیلینسکی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ جیلینسکی سمجھداری دکھاتے ہوئے کچھ بڑے فیصلے لیں گے باتچیت سے معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن یدھکے چوبیس دن بعد دی انہوں نے دھمکی بھرے انداز میں پھر سے باتچیت کی بات کہی جیوکرین کو جھک کر اس کی شرطیں ماننی ہوگی نہیں تو حملے تب تک ہوتے رہیں گے جب تک شرطیں مان نہیں لی جاتے کیف سے راجیش پوار کے ساتھ آج تک بیورپ